ہلو دوستو میں ہوں آپ کا دوست زیر اور میں آج آپ لوگوں کو امیتہ بچن اور راجو سری واسطہ کی پتنگ کس طرح سے ان لوگوں نے لڑائی تھی اس کے بارے میں ہمیں آج جانکاری دیں گے اور آپ لوگوں کو سن کے اچھا لگے گا کہ کس طرح سے لوگوں نے پتنگ لڑائی تھی اور وہ بھی بینہ شرط گئے اب دونوں جنہیں اپنی ٹیم کو لے کے میدان میں پہنچ گئے ایک سائیڈ پہ راجو سری واسطہ اور ایک سائیڈ پہ امیتہ بچن تو امیتہ بچن نے اپنے ساتھیوں سے بولا ہاں بھائی ہاں پتنگ اڑایا جائے اب وہ دوسری سائیڈ سے راجو بولتے ہیں ارے بھائیہ چلو جلدی پتنگ اڑا لیو اور شام ہوئے کہ پہلے پہلے ختم بھی کرے گئے اوہ راجو اڑاو پتنگ اچھا اچھا بھائیہ جی مت بولو ہم دونوں ایک دوسر کے دشمن ہیں اب راجو سری واسطہ سے رہا نہیں کہ وہ پھر بھی ان کو بول دیا اچھا بھائیہ جی اب امیتہ بچن ان کو گھور کے دیکھ رہے ہیں تو سائیڈ میں امیتہ بچن کے لیفٹ سائیڈ میں انہوں نے دیکھا تو ایک بھالو بیٹھا ہوا تھا کالے کلر کا دیکھ کے خاموش ہو گیا کچھ بولے نہیں کہ انہا بھائیہ اس لیے نے بولے کہ ان کے جو پالٹی کے لوگ تھے وہ ڈر نہ جائیں اچھا بھائیہ ٹھیک ہے پتنگ اڑا دیا دونوں جنہیں اب دونوں نے کالے ہی پتنگ اڑایا اور اس کے اوپر بھی دو بھالو کالے بنے تھے اب دونوں میں کنفیجن تھی کہ ادھر والا کونس ہے ادھر والا کونس ہے تو راجو بھائیہ امیتہ سے بولیں ارے امیت بھائی امیتہ بھائیہ پھر گھور کے دیکھیں وہ سمجھ گیا کہ بھائیہ بولے سے گسا جنہیں بولے ہاں بھائیہ پھر بھی وہ بولے ہی دیتے تھے اس لیے کہ وہ بڑے تھے تو بھائیہ بولتے تھے کہ ان اچھا یہ بتائیں دونوں پتنگ ایک دم سیم سیم دکھا تھی کئیسے پتہ لگی ہمری کونس ہے تمری کونس ہے اب امیتہ بچن صاحب جو وہ تو بھائی بہت قابل آدمی ہیں انہوں نے کہا ارے راجو بھائی جیکی کٹ جائے گا وہ سمجھ لو کہ اوکے رہی ہو جیکی نہیں کٹی ہو وہ ہمری رہی اب راجو اپنا چپے تھوڑا کنیاں ہے کہ اسے دیکھے ہیں وہ دیکھے کے بعد چپے گئے ہیں اپنے دوستان سے کہہ لیں گے چھوڑ دے چھوڑ دے ڈیل اب دونوں کی پتنگیاں جو ہے جیسے دونوں جیسے گھوسیں پتہ نہ چلے کونس ہے کہ وہ اپنا جب کھیچیں سیدھا کر کے پیچ تو لگائے کہ وہ اپنے طرف کھیچے تھے وہ اپنے طرف کھیچے تھے اب بڑی مصیبت ہوگی اب کہاں کریں بڑا دماغ لگاتے لگاتے ہیں اب کہاں کریں راجو کا دماغ کام نہ کرے دوبارہ پھر پیچ ہو ہے پھر سالہ وہ ادھر سے آپن کھیچ لیں ادھر سے آپن کھیچ لیں دونوں کے سیدھا سیدھا کھیچ جائے اوپر نیچے کا پیچ ہوئے نہ ہوئے دونوں سیم سیم کلر سمجھے میں نہ ہوئے تو راجو کا دماغ کچھ ایسا چلا کہ وہ سائیکل ہے کہ بھاگے جائے نا آگے امیتہ ارے اوہ راجو کدھا ارے بھگیڑوں ہے کہ آرے نہیں بھائیہ پھر بھائیہ اچھا چپے چلا گیا راجو اور امیتہ بچن جو تو بھالو کا دیکھت رہے ہیں اس کے بعد کیا ہوا کی جو ہے راجو بھائیہ جو ہمائے بہتی سینئر ہیں وہ چلے گئے ہیں اب اتنے دور سے اتنم چھوٹے سے راجو بھائیہ سائیکل پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں کہ ہاں وہاں پر راجو بھائیہ ہیں اب وہ راجو بھائیہ جو ہے جب پتنگیہ جب رائٹ سائیڈ والی جیسے ہی نیچے سے اندر گیا تو راجو بھائیہ انگوٹھا ایسے کر کے اوکے کر دیں تو وہاں سے سمجھ میں آگیا کہ ہاں ابھی پیج سائی چل لیے تو امیتاب بچن کہیں دن میں سوچیں کہ کا کرت وہاں لگت لنگل انگل مار کے کاٹ دیئے اب دوڑان لگا ہے کہ امیتاب بچنوں وہاں پہنچ گئے ہیں آگے ایک دن تو وہاں جائے گے پوچھیں کہ ارے راجو ارے تو ادھر کہا کرت ہو راجو ارے بھائیہ پھر بھائیہ تو اچھا بھائیہ نہیں بولیں گے بھائیہ کہن ارے ہم آئے رہے انگوٹھا دکھاوے کے لیے ہاں اب اوپر نیچے سے ہوئے گئے ہیں کہن وہی تو ہمرا دماغوہ نے کام کیا مہو چلے ہو یہاں تو چلو اب کی بار تو دونوں سیم سمیں گے لیکن دوسر کی بار ہم الگ الگ اڑھوا دے بھائیہ سمجھ گئے راجو اے نا بھائیہ چلو اچھا پھر دونوں کی اوپر نیچے ہوئے گئے اور معلوم پڑا کہ امیتاب بچن کی پارٹی کٹ گئے اب راجو وہاں سے جو ہے اپنا کھوب اچھلتے کوتتے اپنے جگہ پہ امیتاب بھی اپنے جگہ پہ لڑتے لڑتے سام ہو گئے سام ہوتے ہوتے اندھیرہ ہوا ایک ہوئے گا اب لاشٹ پتنگ بچی اب ہار جیت والا کون جیتی گا کون ہاری گا بڑا سمسیہ کبھی وہ کاٹے کبھی یہ کاٹے کرتے کرتے سام ہو گئے اب جو ہے ہوا کا ادھر سے بندر جو دیکھ رہا تھا کہنے لگا کہ سالے یہاں پر اوکے لگی تیری پکھانا تو بندر جو ہے اب دیکھ رہے ان لوگاں کب جہی ہیں اور وہ آسرا دیکھتے دیکھتے نئے برداشت ہوا ان لوگاں کیا ہے کہ دوینوں کے ہپوہ میں ایسا زور سے کاٹی سے اور دوینوں اپنی ہپ پکڑ پکڑ کے پتنگ چھوڑ چھاڑ کے دوینوں بھاگ گیا میتاب اور راجو کہانی ختم ہو گئے بھئیہ اب تم لوگاں کا اچھی لگی کی بری لگی ابھی تو لوگاں سمجھو ہم تو بھئیہ سنایا دیا ہے سچی کہانی اب باقی نہ سمجھ میں آؤ تو جائے کے پوچھ لیو اور ہمارے چینل کا سبکرائب کر لیو اور لائک بھی کریو اور سب کے ساتھ شیئر آؤ کر لیو ٹویٹر فیس بک اور گوگل جو بھی تُرے پاس ہوا ہے کر لیو آئیں دھنیواد